حضرت مالک بن دیناف فرماتے میں نے ساٹھ حج کیے ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا لاکھوں کا اجتماع ہوا کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا ہے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو رات کو نہ خواب میں میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا بلخ کرینے والا محمد بن حارون بلخی ہے اس کا حج قبول نہیں فرماتے ہیں شہروں کے لیدہ لیدہ خیمے لگتے تھے اب بھی آپ آج کرنے جائے تو پاکستانیوں کی رہائشے لیدہ ہوتی ہیں انڈین کی لیدہ بنگلہ دیش کے لیدہ مصری یمنی سب لوگ لیدہ لیدہ رہائشے ہوتی ہیں جھنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کے کہتے ہیں میں نے صویرے اٹھ کے ڈونڈنا شروع کر دی ڈونڈتا ہوں وہ بندہ ملے کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن حارون بلخی کون ہے لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے پریزگار ہے بڑا بڑے بولے بالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں وہ تو بڑا نیک ہے پریزگار آدمی کہتے ہیں میں نے کہا اچھا کہاں ہے انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے ساری رات عبادت کرتا ہے سارا دن روزہ رکھتا ہے قائم اللہل ہے سائم الدہر ہے کیا بات فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سے ان کے حیران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا حضرت مالک بن دینار علی رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مسلحے پہ بیٹھے دیکھا قسرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا فرماتے ہیں دو رکھتے مکمل کر کے میں نے اسے السلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا والیکم السلام آپ مالک بن دینار ہے میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے فرماتے ہیں پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حاج قبول نہیں فرماتے ہیں مجھ پر اور بجری گری کہ کیا کہہ رہا میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بسیدت بھی بڑی ہے کہنے لگا آپ نہ پوچھیں یہ کہہ کہ اس نے رونا شروع کیا دیر تک روتا رہا میں نے کہا نہیں یار تو بتا کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں آپ ناراض ہوگی میں نے کہا میں نہیں ہوتا تو بولنا کہنے لگا حضور چوبیس سال ہوگئے مجھے حاج کرتے ہوئے چوبیس سال چوبیس ماں حاجہ میرا اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آکے بتاتا ہے کہ جا چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوگا بے پروائی بے ایک سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ مالے دردر رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے آزم کسے انہوں کارا ملدہ کوئی کعبے ہو خالی آوے کہتے ہیں اس نے مجھے کہا حضور چوبیس ماں آج جائے ہر سال کو بتاتا ہے میں نے کہا تیری غلطی کہنے لگا میں اپنی ماں کا نا فرما میں نے کہا واقعہ کیا ہوا کہنے لگا حضورت اللہ نے مجھے دولت دی مال دیا زمینے دی تو میں عیاش ہو گیا امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا رمضان کا مہینہ تاثر کے بعد میری اممہ افطاری کی تیاری کر رہی تھی میں گیا میں نے کہا شراب پی ہوئی اممہ روٹی دے اممہ کہنے لگی شرم کر شرم کر روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھے ان کا تو خیال کر کہتے ہیں اممہ کی بات کا مجھے غصہ لگا میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھل کے بات نہ کر سکے حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا اممہ نے جب کہنا شرم کر تو مجھے غصہ آیا میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوت رہا سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی میں نے کہا کہاں جا رہی ہو کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا وہ میں نے کہا میری اممہ کہا وہ تو لوگوں نے رات کوئی دفن کر دی جنازہ پڑھ دی تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہ گئی تھی اسے میرا مو نہ دیکھنے دینا میرے جنازے کے قریب نہ آئے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے موہ پہ تھپڑ مارا میں نے کہا تو اس ہی قابل ہے کہتے ہیں وہ رونے لگا حضور دعا کرے اللہ مجھ مجھ سے راضی ہو جائے کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاڑی لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا میں نے ساری جہدادیں خیرات کر دی چوبیس سال ہو گئے چوبیس سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں حج کرتا ہوں پر ہر سال کوئی آ کے کہتا ہے جا دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے فرماتے ہیں میں تھپڑ مار کے آ گیا میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے امام مالک فرماتے ہیں رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرما ہے مالک تو اسے مایوس کیوں کر رہا ہے اللہ تو بڑا مہربان ہے کہا حضور مالک کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا جا اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری مالک کی وجہ سے بخش دیا جائے گا کہا حضور امام کی وجہ سے کس طرح تو معبو فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں اے اللہ میں نے نو ماں پیٹ میں رکھا درد سہ کے اسے جنا جگر کا خون پلا کے پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہہ گا اٹھاؤ اس کو دوزک میں پھینکو اس نے ماں جلائی تھی اسے بھی جلا مابو فرمانے لگے جب پکڑ کر کے مالک اس کو محمد بن عارون کو لوگ لے جائیں گے نہ جہنم کی طرف ابھی فرشتے گھسیٹیں گئی تو پلٹ کے پھر اممہ کی طرف دیکھیں گا اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھیں گا اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا اممہ یہ مجھے جلانے لگے اممہ یہ جہنم میں پھینکنے لگے میرے عبیب فرمانے لگے وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی کہے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے اے اللہ میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے اللہ تو معاف کر دے اسے موسیقا کیل Tschet موسیقا